اسلام علیکم کوکیم اتائرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک 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 خیلیت سے ہوں گے میں بنانے جا رہی ہوں آج بریڈ سلائسز ایک کے ساتھ اور ویجٹیبل کے ساتھ بہت ہی زبردست جمعی قسم کے بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دی سکتے ہیں آئیے دیکھیں یہ کیسے بناتے ہیں ان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں میں نے یہ سلائسز بنانے کے لیے دو عدد لیے ہیں انڈے اور یہاں پہ انہیں بریڈ سائز لیے ہیں فور آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی کوئنٹیٹی کو آپ ڈبل کر لیں اور زیادہ بنا لیں اس کے علاوہ یہاں میں میں نے تین ٹیبل سپون ٹوماٹر جو ہیں وہ لیے ہیں انہیں میں نے چھوٹا چھوڑا سا کاٹ دیا ہے اور تین ٹیبل سپون ہی آپ میں نے شیملا مش لی ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز دے کر اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو سبز میش کو سکپ کر دیجئے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم انڈوں کو ایک بول کے اندر توڑ لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے جو ہے وہ پھینٹ لیں گے چلیں دوسرا انڈا بھی جو ہے وہ ٹوٹ گیا آپ کیا کریں گے فلیور دینے کے لیے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہسبے ضرورت ہسبے ذائقہ اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے اس سے ذرا ایک تو یہ خوبصورت بن جاتا ہے دوسرا فلیور اچھا آ جاتا ہے مسالیں اب اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے ایک بریٹ سلائس اور اب ہم نے اس کو یوں اندر کی سائٹ سے سکوئر کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایجز تھوڑے سے ہم چھوڑ دیں گے اور سکوئر کٹ اس کو کر لیں گے کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے اور آرام سے ہی یہ کٹنگ ہو کے سکوئر جو ہے وہ نکل آتا ہے یہ دیکھیں بریٹ ٹوٹتی بھی نہیں اور یہ آرام سے ہو جاتا ہے ایک میں نے آپ کے سامنے بنا دیا اور ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ جب آپ اس کی کٹنگ کرنے لگے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو تو دیکھیں یہ بھی ہم نے اندر کی سائٹ سے اس کا سکوئر کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ایزی سے ہمارے دو سلائس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تو میں باقی بھی اسی طرح سارے سلائس ریڈی کر لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا نیکس پروسس چلیں جی پین چولے پہ چڑھا دیا ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈالا ہے بٹر جیسے ہی میلٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم انین شامل کر دیں گے دیکھیں بٹر ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز کو ہمیں سوٹے نہیں کرنا ہم بنا رہے ہیں یہ یونیک سا سینڈوچ تو اس کے لئے ہمیں کچھ گنچی کچھ گستی کچھ جو ہے وہ تھوڑے سی سوٹے ہوئے پیاز جائیں تو اسی طرح کہ آپ نے کرنے آپ نے اس کو اورکوک نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی پیاز ہمارے اچھے سے ہو گئے ہیں اب باقی ویجز ڈال دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماتر ڈال دیں گے اس کے اندر کلر فول سا ایک کمبینیشن ہے دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو مزے کا ہو گئی انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر سبز میچ چلیں جی سبز میچ بھی چلی گئی اور اب اس میں کیپسکم یعنی شملا میچ ڈال دیتے ہیں آپ بچوں کے بنا رہے ہیں تو یہ سبز میچ کو سکپ کر دیجئے ہم نے جو انڈے میں چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں اس کو سکپ کر دیجئے پھر بچے بلے شوق سے اس کو کھائیں گے تو فرنز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کیجئے ویل آئیکن تیسٹ کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی ممبر میں شیئر کیجئے تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو ہے امیزہ یعنی جو ہماری بیچز ہیں وہ بہت زبردس قسم سے فرائی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یہی دیکھیں اب ہم نے کچھ فلیور شامل کرنا ہے تیسٹ کی مطابق آپ اس میں تھوڑا سار نمک ایک کریں اور ہافٹی سپن کے قریب اس میں کال میچ یعنی بلیک پپ پر شامل کریں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں امیزہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسی پین کو استعمال کریں گے سینڈویچ بنانے کیلئے اور اس امیزے کو ٹرانسفر کر دیں گے پلیٹ کے اندر سوارا چھولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے سلائس رکھ دیا ہے آپ کیا کریں گے کہ جو امیزہ بنایا تھا نا وہ ہم اس کے اندر فیل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیزے کو اس کے اندر یہ دیکھیں آپ نے بالکل اوور راودڈ نہیں کرنا بس اس کو اس طرح سے ہی فیل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا چلے کلر فول سی زبردستی ویجز ہماری اس کے اندر چلی گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اندے کا امیزہ ہم نے بنایا تھا یعنی اس کو پھینٹا تھا اور اس میں ہم نے چلی فلیکس اور نمک ڈالا تھا اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں دیکھا نا کتا زبردستہ ہے اور جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو بھی بنانے میں مزہ آ جائے گا چلیں جی اب ہم نے جو سکیر کٹ کیا وہاں پیس تھا وہ اس کے اوپر ایسے ایڈجسٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ جب یہ بنے نا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیسے انہوں نے فلنگ کی ہے یہ کیسے جو ہے انہوں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے کر دیا آپ اس کو تقریباً ایک سی ڈیڑھ منٹ تک ہم دوسری سائٹ سے اس کو کریں گے تاکہ ہماری بریڈ جو ہے وہ بھی اچھے سے بان جائے تو چلیں آپ اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط سے اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں چلیں جی دیکھا کتنا زبردست کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ ایک دم سے سیٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بھی ہے اور پیچھے اس کے ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنی طرح سے جائے نہیں تو دیکھیں دوسری سر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھیں وہ بالکل اس کا جو ہم نے نکالا تھا سلائس وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا کہ آپ اس کو ایسے نکالیں گی بھی نہیں تو یہ الادہ نہیں ہوگا تو اب ہم اس کو پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اور ہمارا سلائس ریڈی ہو گیا ہے اور باقی بھی ایسے ہی ریڈی کر لیتے ہیں تو دیکھا کتنا عالی زبردستہ بنا ہے ما شاء اللہ چلنگ جی سارے ہماری سلائس ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی خوش بچے بھی خوش کیسے لگے آپ کو آج کی ریسیپی اپنا فیڈپیک ضرور دیجئے گا تو وہ ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیں عطا فرمائیں آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بینائیں آمین سم آمین نیکس ویڈو تک کیلئے تاہرہ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ